جہاں پر کوئی بھی ٹیم جون نہیں ہے جہاں پر خدیوں کو جماع دینے والی ٹھنڈ ہے جہاں پر کوئی بھی انسان ملنویسی نہیں ہے جہاں پر کوئی بھی سام جان جیو جنتو نہیں پڑے جاتا جہاں پر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان تو کیا پرٹوی پر رہنے والے کسی بھی جیو جنتو کے کئی لاکھوں کروڑوں سال تک پاؤں نہیں پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو جہاں پر جانا ہے تو آپ کو اپنا ایک نانت نکلوانا ہوگا اور جہاں پر کئی جگہوں پر تو لاکھوں سالوں سے نہ ہی برف پڑی ہے اور نہ ہی کبھی بارش ہوئی ہے سب کے بوجود بھی وہاں پر برف کیم موٹی پڑتے ہیں چلیئے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور ریسے مہی جگہ کے بارے میں یہ ہے انٹارٹکا جہ پرٹوی کے شور پر نیچے ڈکشن کی طرف بسا ایک مہاکانڈ ہے یہ ایک سو چالیس لاکھ کے کلومیٹروں میں فیلہ جہ مہاکانڈ دنیا کا سب سے بڑا پانچوہ مہاکانڈ ہے وستار میں تو جہ جورپ سے ڈیر گناہ اور بارپ سے ساڑھے چار گناہ زیادہ بڑا ہے جہاں پر دوستو اگر آپ جاؤ گئے تو آپ کو جہ لگے گا کہ آپ پلتفی پر نہیں کسی اور ہی پلانٹ پر پہنچ چکے ہو یہ وشل کی سب سے تھنڈی سب سے خوش اور تیج ہواوں چلنے والی جگہ ہے جہاں پر تو ہڈیوں تک جمعہ دینے والی تھنڈ ہے اور اس پر چاروں اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک برف کی مٹی لیڑ بشی ہوگی دوستو انٹارٹیکہ کی کچھ جگہ ایسی بھی ہے جس پر لاکھوں سالوں سے نہ ہی برف گری ہے اور نہ ہی کبھی بارش ہوئی ہے اور پھر بھی وہاں پر لاکھوں سال پنانی برف کے بڑے بڑے پہاڑ مجود ہیں اور دیکھنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ برف کبھی نہیں پگلی ہے اتنا سب کے ساتھ ساتھ یہ پریسوی کی سب سے جگہ خوش کی جگہ ہے اسی لیے اسے ڈرائی ویلی بھی کہا جاتا ہے آج ہماری پریسوی پر کوئی بھی شوٹا سا دیش جہاں پھر کوئی بھی ریموٹ ایڈیا جہاں پر مانو بستی نہ رہتی ہو لیکن دوستو انٹارٹیکہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا وہاں پر کوئی بھی وہاں کا ستانی و نوازی نہیں ہے پریسوی پر کوئی بھی انسان انٹارٹیکہ کا ناغریت نہیں ہے انٹارٹیکہ میں الگ الگ دیشوں کے الگ الگ ریسرٹ سینٹر جلول مجود ہیں اسی وجہ سے جہاں پر سالانہ دو ہیار سے پانچ ہیار تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں پر تو ہمارے دیش بارک نے تین ریسرٹ سینٹر بھی ڈالے ہیں جن میں دو ایکٹیو ہیں کے علاوہ امریکہ کا بھی ایک نیوکیلر پاور سٹیشن بھی ہے جو انیس سو باسٹھ سے یہاں پر ایکٹیویٹ ہے انٹارٹیکہ میں جو لوگ ریسرٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر صرف اور صرف سمر میں ہی رکھتے ہیں اور جہاں کا سمر بھی بہت ہی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے جبکہ ونٹر میں جہاں پر رہ پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جہاں پر آنے والے ہر انسان کا میڈیکل چیک اپ جرور ہوتا ہے جس میں جنٹل چیک اپ میں یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ جہاں پر آنے والے ہر ایک ریکٹی کی وجرم تیت نکال دینے ہی پڑے گی جہاں پر آنے والے ہر ایک ریکٹی کا وجرم تیت نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اسے جہاں پر آنے کی پرمیشن ملتی ہے دوستو آپ کو یہ جان کر ہرانی ہوگی کیونکہ یہ دنیا کا ایک ہی مہادیب ہے جہاں پر کوئی بھی ٹائم جون نہیں ہے پوری درطیس کے ساتھ انٹارٹیکہ اور نیوجی لینڈ یہی دو ایسی جگہ ہیں جنہاں پر کسی بھی جاتی کہ کوئی بھی صاف نہیں پائی جاتے جہاں پر انسانوں کے علاوہ کچھ جیوی ہی ہیں جو اتی شیل ٹھنڈ کوئی صحب آتے ہیں جن میں کچھ پنگوین سیلز ٹارڈی گریٹس اور کچھ بین پرکار کی جری بوٹنے ہیں دوستو جے گنی چونی پڑھ جاتی ہیں بھی انٹارٹیکہ کے کنارے پر جہاں پر سمندر کا بھی کنارہ ہے وہیں پر ہی پائی جاتی ہیں انٹارٹیکہ کے بیچو بیچ تو کوئی بھی جیو موجود نہیں ہے ہم انسانوں نے آج تک ہماری پریسی پر ناپا ہوا سب سے کم ٹیمپریجر انٹارٹیکہ کا ہی ہے جو کی مائنس ایٹی نائن کوئنٹو سیلزیس ڈیگری ہے اور یہ پریسی کا سب سے کم ٹیمپریجر انٹارٹیکہ میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ ریکارڈ 21 جولائی 1983 میں درج کیا گیا تھا دوستو جے پریسی کی اتنی تھنڈی جگہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جی ہاں دوستو آپ کو جاند کر جہرانی ہوگی بہت ہی گرم ہوا کرتا تھا اور جہاں کا تعمال ہمیشہ بیس ڈیگری سیلزیس کے اوپر ہی رہتا تھا اور وہاں پارک تھنجور کے پیڑ بھی اگتے تھے اور اس کے ساتھ جاہز ہی بات ہے کہ اس سمیں اس کا بو باغ پریسیوی کے شور دکشنی باغ پر نہیں تھا ہماری پریسیوی کی پلیئرز میں اس تحت بدلاب آتے رہتے ہیں اور انہی پلیئرز کے سرکنے سے آج انٹارٹیکہ پریسیوی کے اتنے زیادہ تھنڈے علاقے جانے کی دکشنی میں پہنچ چکا ہے لاکھوں سالوں سے ہو رہی ان بگولک رتیویدیوں کے قرارن کئی مہادیپ اور دیش ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں اور کئی مہادیپ ایک دوسرے سے جڑے بھی ہیں جو مانو کہ انٹارٹیکہ ایک برف کا ریگستان ہے اور جہاں پر برف کی موٹی چادہ دیر سے دو کلومیٹر تک پورے کھنڈ میں شائع ہوئی ہے اور جہاں پر پوری پریسیوی کا نبی فیصد پانی برف کے روپ میں مجود ہے جی ہاں دوستو نبی فیصد پانی انٹارٹیکہ میں ہی برف کے روپ میں مجود ہے اور دس پرسنٹ پانی ہی باقی پوری پریسیوی پر مجود ہے اور اس میں ندیاں مہا ساغر اور بارش کے روپ میں پانی اور پوری دنیا میں جتنی بھی جیلے ہیں وہ پورا ملا کر انٹارٹیکہ میں برف میں صرف دس پرسنٹ ہی ہے اب سوچو دوستو اگر جہاں کی ساری برف پیگل جائے تو پریسیوی کا کیا ہار ہوگا دوستو اگر کسی کارن ایسا ہوتا ہے تو پریسیوی پر دو سو لیول تک سی لیول وڑ جائے گا آپ مانو جانا مانو لیکن لگ بگ لگ بگ پوریس مانو ثبتہ ہی ختم ہو جائے گی دوستو آپ کو یہ بات جانے کے پر احرانی ہوگی کہ انٹارٹیکہ میں کچھ لوگوں نے جنم بھی لیا ہوا ہے جی ہاں دوستو ایلمیو کلامہ نام کا دنیا پہلا ایک ایسا ویکتی تھا جو پریسیوی کے اس ڈکشن شور میں جنمہ تھا ایلمیو کا جنم سات جنوری انیس سو تھٹھٹھٹر کے دن ہوا تھا اور دوستو واسطوں میں ایسی بات ہے کہ ایلمیو کی ماں تھا ارجنٹینہ سے تھی اور جے ارجنٹینہ کے دوارہ انٹارٹیکہ کو اپنا حصہ بنانے کا ایک پریاس تھا ارجنٹینہ نے اپنے دیش کی ایک گربتی عورت کو انٹارٹیکہ بیجا ہوا تھا لیکن دوستو انٹارٹیکہ آج تک کسی بھی کنٹری کے اندرگت نہ ہی ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا وہ ایک سروجانک جگہ ہے وہاں پر نہ ہی کوئی شہر ہے نہ ہی کوئی دیش ہے اور وہاں پر نہ ہی کوئی گورنمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی گورنر ہے جہاں پر جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ صرف اور صرف سرچ پر اور جہاں پھر سائنٹیفک طریقوں سے جاتے ہیں حالانکہ پھر بھی انٹارٹیکہ میں آج تک کل گیارہ لوگوں کا جنم ہوا ہے اور ان گیارہ میں سے کسی کی بھی ڈلیوری کے دوران کسی کی بھی ملتی نہیں ہوئی ہے جہاں کی ملتی کے دوران بہر دیشوں کا انٹارٹیکہ میں جیرو پرسنٹ ہے اور جن لوگوں کا انٹارٹیکہ میں جنم ہوا ہے ان کو ان کے ماتا پتہ کے دیش کی ہی سٹیجنشپ خاصل ہے دوستو یہ ستان کئی سارے رہیسن سے گڑا ہوا ہے کئی وگینکور کا دعویٰ ہے کہ اس ستان پر بوتکار میں کئی وکسٹ سبیتائیں بھی پنتی ہوں گی گریک پلوٹو نے بھی دو ہیار سال پہلے مانو کی سبیتائیں اور ان کے سنہار ہونے کا ورطانت لکھا ہوا ہے جو ہمارے لئے چکا دینے والا تھا کیونکہ ہم جے مانتے تھے کہ انٹارٹیکہ میں جیون سنبب ہی نہیں ہے اس جانکاری کے بعد کچھ مانچک منوشہ ناؤ نے جیون کے عوشیشوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا وہاں پر جا کر کچھ کھوجبن کی اور پھر کچھ عوشیش اور کچھ تتھے سامنے آئے وہ پلوٹو کے انمان سے خوب خوب ملتے جلتے تھے اس پر کچھ بگینکل ہاج یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی کچھ پرانی ثبتوں کے لوگ اس جگہ پر پہنچے ہوں سچ آخر کچھ بھی ہو لیکن آج تک اس پر ریسرچ ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے اور انہی ریسرچوں کے قارن انٹارٹیکہ کے کئی سارے راجوں سے پردہ اٹھنے والا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک اور کمنٹ جرور کیجئے گا اور چینل کو ابھی سسکرائب جرور کر لینا میں آسی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے لئے ملتے ہیں جرور کیجئے گا ملتے ہیں جرور کیجئے گا